ہلو دوستو راجون سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو آج کا ٹوپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہاو ٹو سٹارٹ اینی بیجنس یا ریال سٹیٹ بیجنس کیسے شروع کرنا ہے میں ریال سٹیٹ کا مندہ ہوں ریال سٹیٹ کی بات کروں گا بیسے کوئی بھی بیجنس ہم نے کیسے شروع کرنا ہے اس میں کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا نمبر ون پہ پہلے کلائرٹی ہے کوئی بھی بیجنس شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس بیجنس کے بارے میں جتنی زیادہ کلائرٹی لے لیں گے اتنی زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ جس بیجنس میں ہمیں کلائرٹی نہیں آئے گی تو ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں کر سکتی کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں جب تک ان کو کلائرٹی نہیں آئی تب تک وہ کام نہیں کر پائی کلائرٹی آنے سے ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے جب کسی نے جہاج بنایا ہوگا جب تک اس کو کلائرٹی نہیں ملی ہوگی تب تک اس نے اس کے اوپر مہنٹ نہیں کری ہوگی کہ کوئی بھی بڑا کاریہ ہو تو اس میں جب تک ہمیں کلائرٹی نہیں مل جاتی تب تک ہم اس کے اوپر پوری مہنٹ کریں نہیں سکتے تو کلائرٹی میں ہمیں سب چیزیں دیکھنی ہیں کہ کلائرٹی میں ہمیں نالج ہونی چاہیے مطلب اس کی کیا مطلب کیسے شروع کر سکتے ہیں کیا کہ ہمیں چیلنجز دائیں گے کیا کہ دیکھنا ہے ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی نمبر دو پھر جب ہمیں کلائرٹی ہو جاتی تو پھر ہم نے سٹارٹ اپ کر لینا ہے سٹارٹ اپ کے بعد پھر ہماری پریارٹی ہے پریارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں جو پہلے کوئی کام کر رہی ہیں جس میں ہمارا کوئی ٹائم خراب ہو رہا ہے یا ٹائم مطلب اچھے طریقے تو اس کا یوز نہیں ہو رہا اس کو پریارٹی پہ لاکے اپنا ٹائم بیجنس میں انویسٹ کرنا ہے کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہے چاہے پیسے کی ہو چاہے ٹائم کی ہو وہی بیٹر ریزلٹ آپ کو دیتی ہے تو اگلا چھوہ ہے ایکشن ہے پھر جب ہم نے یہ پریارٹی سیٹ ہوگی پھر ایکشن لینا ہے ایکشن میں ہمیں پہلے لرننگ ہے لرننگ میں ہمیں نولیج لینی ہے نولیج بھی کونسی لینی ہے اپلائیڈ نولیج کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نولیج is not power اپلائیڈ نولیج کا مطلب یہ ہے کہ تیسٹ اینڈ ٹرسٹڈ اینڈ ٹرسٹڈ ہے جو تیسٹ اینڈ ٹرسٹڈ ہے وہی اپلائیڈ نولیج ہے یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ملتی ہے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو ان سے ان کے پاس سے ملتی ہے پھر کونسلنگ ہے سمی کونسلنگ کا مطلب جو آپ بیجنس کرنا چاہتے ہو سپوس بھٹے کا بیجنس آپ نے کرنا ہے جن کے آل لیڈی بھٹے چل رہی ہیں ان کے ساتھ آپ نے میٹنگیں کرنی ہے ان سے پوچھنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہو سکتا ہے کس طریقے سے ہمیں کوئی چیلنج آ سکتا ہے یہ کوئی چیلنج آتا تو ہم کیسے اس میں سے پار ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے اس میں پھر بھی یہ ہے پیپل منیجمیٹ یہ دی آپ نے ریال سیٹ کا بیجنس کرنا ہے تو ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ان کو منیج کرنا ہے کوئی اور کوئی بیجنس ہے جس میں لیبر ہو یہ لیبرر لکھا ہے میں نے لیبرر جو ہم نے کسی سے کام لینا ہے ان سے کیسے لینا ہے کاؤنٹر پارٹ ہیں کاؤنٹر پارٹس مطلب ہوتے ہیں جو ہمارے برابر کے ہوتے ہیں جیسے ہم پروپٹی کا کام کرتے ہیں سامنے والے بندے پروپٹی کا کام کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے برابر کے ایک بندے ہیں ان کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے اس میں پارٹنر بھی آ سکتے ہیں ہمارے جو پارٹنر ہیں ان کو کیسے منیج کرنا ہے اور جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہے ان کو کیسے منیج کرنا ہے سی میں لکھا ہے میں نے فنانچل منیجمنٹ اس میں فنانچل منیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فنانچل منیجمنٹ کوئی یدی ہے ہے سبوز ہم نے کوئی ڈیل لینی ہے یا کوئی اور سمان مگانا ہے کوئی اپنے اور دوسرا بھی کوئی کام کرنا ہو ریل سٹیٹ کو شوڑ کے بھی کرنا ہو اس کے لیے ہمیں فنانس کی کتنی جرورت ہے کیسے ہم نے منیج کرنا ہے یہ چیزوں کو ہم نے دیان رکھنا ہے میرے کو یاد ہے جب ہم بینک میں تھا ایس وی فیلنگ سٹیشن جو محالی میں کھلا تھا تب وہ ان کو لوٹ ہوا تھا ائر پورٹ میں ائر فورس میں لگے ہوتے ہیں ان کے فادر ان کی مطلب وجہ سے مطلب ان کو گولیاں بغیرہ لگی تھی تو ان کی وجہ سے ان کو پٹرول پمپ جو لوٹ ہو گیا تھا لیکن فنانس کی وجہ سے ان کا کافی دیر کام ڈگم گاتا رہا بارہ پچھلو بینک سے لیا کچھ ادر ادر سے کیا انہیں فنانس کر لیا آج تو بہت بہت ان کے اوپر کرپا ہے مطلب یہ سمجھو بہت بڑی کرپا ہے ان کے اوپر تو اس طریقے کا یدی آپ کا فنانس ہے تو فنانس بھی کیسے منیج کرنا ہے اس کے icho پارے ہوئی تو اگلا ہے امنڈمنٹس پریہ ریکٹ ریکٹیفکیشن جو بھی اس میں سے جو ہمارے ایکشن لینے اس بات جب ہم نے کام شروع کر لینا ہے اس میں کون کون سے گلتیں ہوتی ہماری ان کو گلتیں ہو کیسے ٹھیک کرنا ہے امنڈمنٹس کیسے کرنی ہے ریکٹیفکیشن کیسے کرنی ہے وہ دوبارے پھر ہم نے ایکشن موڑ میں آنا ہے گلتیں ہوگیں کیونکہ جب آپ کام شروع کرто ہوگے تو گلتیاں ہوں گی جو آدمی منت کرتا ہے جو آدمی کام کرتا ہے کام کرنے والے بندے سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں جس نے کچھ نہیں کرنا وہ گلتیاں نہیں کرے گا تو جب ہمارے پاس گلتیاں ہونے شروع ہو جائیں گی تو گلتیاں کو صدار کے پھر ہم نے ایکشن میں آ جانا ہے تو دوستو یہ اس طریقے کا ہے ہم نے بیجنس شروع کرنا ہے یہ ویڈیو کافی دیر سے مطلب میں پہلے بھی ڈالی تھی پھر پھر میرے کے دماغ میں آئے کہ اس کو دنبارے جو اچھے پوائنٹس ہیں اس میں ایڈ کر کے ڈالی جائے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے بیجنس شروع کرنا ہے تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہ آئے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور اس کے اوپر چرچہ کرنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھنا تینکیو بری بچ